بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹین تھ فزکس چپٹر نمبر ٹین کے نمیریکلز ہم اپنی نمیریکل سیریز میں سالو کر رہے ہیں نمیریکل سیریز شروع کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مچوں کو نمیریکلز سالو کرتے ہوئے یہ ایک چیلنجنگ اور بڑا مشکل کام لگتا ہے تو گلوک اکیڈمی کی کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز کو ایک اچھے اور کنسپچول طریقے میں بیان کیا جائے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں غور کرنی ہے میرے ہر سٹپ پہ آپ کو اس نمیریکل کا ایک آسان اور ایک کنسپچول سلویشن ملے گا جو اب آپ کو کبھی بھی نہیں مولے گا کوئی ریٹے والا سین نہیں ہے آرام سے کنسپچول طریقے سے ہم آپ کو سمجھائیں گے میں سٹیٹمنٹ ریڈ اوٹ کر رہا ہوں اس سٹیٹمنٹ کو سمجھیں اس سٹیٹمنٹ سے ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے اپنی گیون ڈیٹا اپنا ٹو فائنڈ اور اپنا سلویشن نکالیں تو بچو آج ہمارے پاس نمیریکل نمیر 10.7 ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں ریڈ اوٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے زیرا ہور سے سننی ہے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اٹرانسورس ویف پروڈیوزڈ اونا سپرینگ ہیز او فریکنسی آف ون نائنٹی ہرٹس ٹرانسورس ویف ایک سپرینگ میں پیدا ہو رہی ہے اور اس میں اس کی فریکنسی ہمارے پاس ون نائنٹی ہرٹس ہے ٹریول آلونگ دی لینڈ آفا سپرینگ نائنٹی میٹر سپرینگ کے آلونگ وہ ٹریول کرتی ہے سپرینگ کی ٹوٹل لینڈ ہمارے پاس دی یہ نائنٹی میٹر اور اس نائنٹی میٹر لینڈ کو کور کرنے میں اسے ٹائم لگتا ہے ان زیرو پوائنٹ فائیو سیکنڈ پوائنٹ فائیو سیکنڈ میں اس نائنٹی میٹر دسٹنس کو کور کر لیتی ہے ہمیں فائنڈ کرنے کے لیے تین پوائنٹس دی ہیں what is the period of wave what is the speed of wave what is the wavelength of wave ہمیں period, speed اور wavelength یہ تین چیزیں یہاں سے فائنڈ آؤٹ کر لیے تو اپنا given data لکھتے ہیں ہمارے given data میں فریکنسی دی ہے جو کہ 190 ہرٹس ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس نے لینڈ آف سپرینگ وہ ہمارے پاس دی ہے جو کہ ہمارے پاس 90 میٹر ہے اس لینڈ آف سپرینگ کو ایسے لکھوں گا کیونکہ یہ ہمارے پاس distance ہے اس پورے سپرینگ کا distance ہے جس کے along اس wave میں travel کرنا ہے یہ ہمارے پاس 90 میٹر ہے پھر بچوں ہمارے پاس time اس نے دیا ہے time دیا ہے time period نہیں دیا جو کہ 0.5 سیکنڈ ہے ہمیں find کیا کہ چیزیں کرنی ہے ہمیں time period find کرنا ہے ہمیں speed find کرنی ہے ہمیں wavelength find کرنی ہے wavelength کو lambda سے ہم denote کرنے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ time period find کروں گا تو time period کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہے اس کا formula اگر frequency دی بھی ہے تو ریسی بروکلا frequency تو ہم یہاں پہ اس کے value put کرتے ہیں جو کہ 1 over 190 آئے گا اور اس کا answer ہمارے پاس جو ہے 0.05 سیکنڈ آ جائے گا اگر ہم اس کو round off کرتے ہیں تو ہمارے پاس time period جو ہے یہ 0.01 سیکنڈ آ جائے گا next step ہمارے پاس velocity ہم نے find کرنی ہے تو velocity find کرنے کے لیے ہم formula use کرتے ہیں distance divided by time یہاں پہ ہمارے پاس distance جو ہے یہ 90 دیا ہوئے time ہمارے پاس 0.5 دیا ہوئے یہ دونوں values یہاں پہ دیوئی ہیں جب آپ ان دونوں کو calculator پر divide کروا گئے تو آپ پاس answer آئے گا 180 میٹر پر سیکنڈ اب اچھا last چیز ہمارے پاس جو ہے wavelength find کرنا تھی wavelength find کرنے کے لیے آپ انہوں کے پاس relation between velocity frequency and wavelength use کریں گے یہاں سے اگر ہم wavelength کی value نکال لیں تو وہ ہمارے پاس v divided by f آ جائے گی یہ multiple loss جاگر divide ہوگا ساتھ equation mirror بھی کی ہے میں نے یہاں پہ velocity کی value 180 اور frequency کی value 190 یہ آپ put کریں تو ہمارے پاس answer جو ہے یہ 0.95 میٹرز یہ ہمارے پاس اس کی wavelength آ جائے گی تو بچو آپ لوگوں نے دیکھا یہ کتنا آسان سا numerical تھا آپ لوگوں کے اسی چیکٹر کے فارملا جو ہیں یہ ہم نے use کی ہیں ہمارے پاس اس کا time period بھی آ گیا ہمارے پاس اس کی velocity بھی آ گئی ہمارے پاس اس کی wavelength بھی آ گیا اور یہ تینوں چیزیں ہی ہم نے find out کرنی تھی I hope so آپ لوگوں کو یہ numerical سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ numerical سمجھ آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ہم next ویڈیو ہمارے پاس